دوستو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمیزون جنگل کے کچھ ایسے نقابل یقین حقائق سے روشناس کرائیں گے جنہیں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے دنیا کا ایک ایسا جنگل جہاں آج کے دور میں بھی کچھ ایسے جنگلی قبائل موجود ہیں جن کے مرد اور عورتیں برہنہ حالت یعنی بغیر کپڑوں کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس جنگلی قبائل کے رسم و رواج شادیاں اور سکس فسٹیول کے ساتھ ساتھ ایمیزون جنگل کی کچھ ایسی خطرناک اور خنخوار جانوروں اور پرندوں کی نسلوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جنہیں آج سے پہلے یقیناً آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس لئے آپ سب احباب سی ریکویسٹ ہے کہ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے انڈ تک پورا لازمی دیکھے گا اور آپ ہماری یہ ویڈیو کس ملک اور کس شہر سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کمیٹ سواکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کیجئے گا دوستو ایمیزون جنگل کو ایک طرف دنیا کا سب سے خطرناک جنگل بھی کہا جاتا ہے اور دوسری طرف دنیا کا سب سے خوبصورت جنگل بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جہاں دنیا کے ایک تہائی جانور پائے جاتے ہیں یہاں ایسے ایسے عجیب و غریب اور خطرناک جانور بھی پائے جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے دوستو آپ کو بتا دیں کہ زمین پر جتنے جاندار موجود ہیں اس کے تقریبا ایک تہائی جاندار ایمیزون کے جنگل میں پائے جاتے ہیں اتنی ہی نہیں بلکہ یہاں پر پانچ سو سے زیادہ جنگلی کھوائل بھی آباد ہیں جن میں سے پانچ سو ایسے کھوائل ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسانی دنیا سے بلکل ناواقف ہیں اور ان کو یہ بلکل بھی پسند نہیں کہ کوئی باہر سے آ کر ان کی جگہ میں مداخلت کرے یہ جنگلی کھوائل آج کے دور کے انسانوں کے رہن سہن اور رسم و رواج سے کوسوں دور ہیں یہاں پر آج بھی کچھ ایسے جنگلی کھوائل موجود ہیں جن کے مرد اور عورتیں ہمیشہ برہنا رہتے ہیں جبکہ کچھ کبائل ایسے ہیں جو اپنی شرم گاہوں کو درختوں کے پتوں سے جگ کر رکھتے ہیں یہ لوگ تیر کمان سے مچلی کا شکار کرتے ہیں اور بندر، ہیرن اور جنگلی سور جیسے چھوٹے جانوروں کو اپنی غزائے بناتے ہیں ان برہنا جنگلی کبائل کی زندگی، رہن سہن، شادیاں اور رسم و رواج کے بارے میں بتانے سے قبل ہم آپ کو ایمیزون جنگل کی کچھ خطرناک اور خونخار جانوروں اور پرندوں کی نسلوں سے روشناس کراتے ہیں یہ دنیا کے قدیم ترین گدوں کی نسلوں میں سے ایک ہے انہیں داڑی والے گد بھی کہا جاتا ہے اس پرندے کی لکھ اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ اس پرندے کو دیکھ کر ہی ڈر لگ جاتا ہے یہ پرندے زیادہ تر ایمیزون کے جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان کا بزن سات کلوگرام تک ہوتا ہے اور ان کے پنوں کی لمبائی سات سے نو فٹ تک ہوتی ہے یہ پرندہ اپنے انوکے شکاری انداز کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے لہمڑگیر نامی یہ گد اپنی شکار کی ہڈیاں کھانا پسند کرتا ہے اگر چھوٹی ہڈی ہو تو یہ اسے آرام سے نگل جاتے ہیں اور اگر ہڈی بڑی ہو تو یہ اسے آسمان کی بلندی سی نیچے پتریلی زمین پر یا پہاڑوں پر گراتے ہیں جس سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور پھر یہ ہڈی سے بون میرو نکال کر کھاتے ہیں ان کی خوراک میں ہڈیوں کے علاوہ کچھوے بھی پسندیدہ شکار ہیں یہ کچھوے کو بھی اسی طرح سے آسمان سے نیچے گراتے ہیں اور ان کے اسی عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو شدید چوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اکثر یہ ہڈیاں اور دیگر شکار انسانوں کے سروں پر گرا دیتے ہیں نمبر ٹو دوستو کراؤنڈ ایگل کو آسمانی چیتا اور تاج والی چھیل بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر افریقہ اور ایمیزون کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں جنگلی جانوروں کے لیے یہ دنیا کا سب سے خطرناک پرندہ مانا جاتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ہر طرح کے میملز اور پرندوں کا شکار کرتے ہیں زیادہ تر یہ ہرن بھیڑ اور بندروں کا شکار کرتا ہے ایمیزون جنگل کی ایک ریسرچ کے وقت ماہرین کو اس کے گونسلے میں سے بندروں کی کوپڑیاں ملی جو زیادہ تر اوپر سے ڈیمج تھی یعنی کہ اس کے پنجے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی جانور کی کوپڑی کو توڑ کر اس کا دماغ تک کھا جاتا ہے نمبر ٹری شرائک برڈ دوستو ایمیزون کے جنگلوں میں پائے جانے والی یہ چھوٹی سی معصوم سی نظر آنے والی چیڑیاں دراصل ایک پرفیکٹ کلر ہیں آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ اپنے شکار کو پکڑنے کے بعد فورا نہیں کاتی بلکہ اسی کسی درخت کی نوکیلے کانٹوں میں پاسا کر ٹھانگ دیتی ہے یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیڑیاں ایسا کیوں کرتی ہے دراصل ایمیزون کے جنگلوں میں کئی ایسے زہریلے جاندار پائے جاتے ہیں جنہیں کھانے پر کوئی بھی جانور یا پرندہ بیمار ہو سکتا ہے یا پھر مر سکتا ہے اور ایسے جانداروں کے زہر کو ختم کرنے کے لیے یہ چیڑیاں انہیں کانٹوں میں پسا کر ٹھانگ دیتی ہے اور جب اس کے شکار کے زہریلے کیمیکل سوک جاتے ہیں تو تب یہ چیڑیاں اپنے شکار کو کھانا شروع کر دیتی ہے اکثر اوقات اس چیڑیاں کو کئی ایسے جانداروں کو بھی کانٹوں میں پساتے ہوئے دیکھا گیا ہے جو کہ زہریلے نہیں ہوتے دراصل کئی دفعہ یہ چیڑیاں اپنی مادہ چیڑیاں کو لبانے اور اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسا کرتی ہے یہ چیڑیاں اپنے شکار کو پکڑنے کے بعد اپنی خطرناک چونچ سے اس کے سر یا گردن کو تھوڑ دیتی ہے یا کسی کانٹے یا کانٹے دار تاروں پر بھی لڑکا دیتی ہے ایک دفعہ اپنے شکار کو کانٹوں پر لٹکانے کے بعد یہ چیڑیاں اپنی تیزدار چونچ سے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے اور تقریباً نو سے دس دنوں کے اندر اپنے شکار کو پوری طریقے سے کھا لیتی ہے ایمیزون افریقہ اور ایشیا کے جنگلوں میں اس چیڑیاں کی تیس سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہے نمبر فور ساؤت کاسووری دوستو یہ ہے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پرندہ اس کا وزن پچھتر سے اسی کلوگرام تک ہوتا ہے جو کہ کسی بھیڑ بکری کے وزن سے دو گناہ زیادہ ہے اور اس کی ہائٹ پانچ فٹ یعنی تقریباً ایک انسان جتنی ہوتی ہے اس پرندے کا سب سے خطرناک ہاتھیار اس کی چونچ ہے اس کے پنجے شدید چوڑ کا باعث بنتے ہیں کیونکہ اس کی کک بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے اس کی ایک کک ہڑیوں تک توڑ سکتی ہے اس کے پیر بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں اس کے پنجے اور ناخون تقریباً پانچ انچ تک چاکو کی طرح خطرناک اور تیزدار ہوتے ہیں دوہزار ساتھ میں اس پرندے کو گینس بک آف وارڈ ریکارڈ میں دنیا کے سب سے خطرناک پرندے کا خطاب دیا گیا تھا چھے اپریل انیس سو چھبیس میں ایک تیرہ سالہ اسٹریلین لڑکا اس پرندے کے حملے سے شکار ہوا تھا اس پرندے نے اپنا تیزدار پنجا اس کی گردن پر مارا سبے کے لحاظ سے امیزون جنگل اتنا بڑا ہے کہ پاکستان اور انڈیا جیسے 18 سے 20 ملک امیزون جنگل میں سما سکتے ہیں اس جنگل میں ایک ندی بہتی ہے جس کا نام امیزون ریور ہے یہ نیل ندی کے بعد پوری دنیا میں دوسری بڑی ندی ہے جس کی چوڑائی تقریباً 146 کلومیٹر تک ہے دوستو اگر امیزون کے جنگل کو خطرناک جانوروں کا گھر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا یہاں پر 13000 سے زیادہ پرندوں کی نسلیں اور تقریباً 4000 سے زیادہ مچنیوں کی نسلیں پائے جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں یہاں پر ایسی نسل کی مچنیاں بھی پائے جاتی ہیں جن کے جسم میں 800 وار سے زیادہ کرنٹ پائے جاتا ہے دوستو آپ سبی نے ہالیورڈ فلم اینو کانڈا تو ضرور دیکھے ہوگی جس فلم میں آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سامپ دکھایا جاتا ہے جو ایک ہی دفعہ میں پورے انسان کو نگل جاتا ہے دوستو ایمیزون کے اس جنگل میں سچ میں اتنے بڑے سامپ آئے جاتے ہیں دراصل یہ سامپ اس فلم میں دکھائے گئے سامپ جتنے بڑے تو نہیں ہوتے لیکن اس سے توڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں اس جنگل میں آپ کو 30 فٹ کا سامپ تو عمومن نظر آئے گا سن 1992 میں ایک ریسرچر کو ایمیزون کے جنگل میں تقریباً 75 فٹ لمبا سامپ نظر آیا تھا اور پھر کچھ سالوں بعد ویسا ہی ایک سامپ پانی میں تیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ اس جنگل میں تقریباً سو قسم کے زہریلے منڈک بھی پائے جاتے ہیں یہ منڈک دیکھنے میں تو کافی رنگ برنگیں اور خوبصورت نظر آتے ہیں جیسے کوئی رنگ برنگی تیتلی ہو لیکن دوستو کبھی غلطی سی بھی اسے پیارا اور خوبصورت سمجھ کر چھونی کی کوشش مت کیجئے گا ان میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ وہ ایک سا دس لوگوں کو مار سکتے ہیں اس جنگل میں بہنے والی ندی میں دنیا کی خطرناک ترین مچلیاں پائے جاتی ہیں یہاں کی سب سے خطرناک مچلیوں میں سے ایک پیرانہ نام کی مچلی بھی ہے جو اپنے نوکیلے دانتوں سے اپنے شکار کو چند منٹوں میں ہی نوچ ڈالتی ہے اس کے علاوہ ایمیزون کے جنگل میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے بہت خطرناک ہوتے ہیں چھونٹیاں تو آپ نے بہت دیکھی ہوگی لیکن یہاں کی بولٹ آنٹ نام کی چھونٹی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی یہ چھونٹی دیکھنے میں تو چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کا ڈنگ اتنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس کا ڈنگ ایک بار لگ جائے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کو کسی نے گولی مار دی ہو شاید اسی لئے اسے بولٹ چھونٹی کہاں چاہتا ہے دوستو ایمیزون کا جنگل اتنا گھنا ہے کہ سورج کی روشنی کو زمین پر پہنچنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے اور کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جہاں پر سورج کی روشنی زمین پر پہنچتی بھی نہیں اس جنگل میں تقریباً 390 ملین درخت ہیں سائنسی نکتہ نظر سے اگر دنیا میں گلوبل وارمنگ ایسی ہی بڑھتا رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین پر ساس لینا بھی مشکل ہو جائے گا لیکن اس وقت بھی ایمیزون جنگل پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا یہ جنگل ویسے کا ویسا ہی رہے گا یہاں اتنی ہریالی اور اکسیجن پیدا ہوتی ہے جو ہماری پوری دنیا کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہے